حضر حمالیکم کچھ بندوں نے گروپ میں پوچھا تھا کہ جاوید حن بھائی نظر آرہا نہیں گیا رہا ہے تو اس کا جواب میں دینا چاہتا اس سے میری بچت ہوئی بہت ساری تفصیل سے تو کہہ رہا تھا کہ میں تین چار دن اسلام واد میں پچھلی پیشی پر گیا تھا تو ابھی میرے لئے جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ دو دن بعد پھر جانا پھر آٹھ دس ہزار روپے حرچہ کرنا پھر گرمی بھی ہے اور اس کو الرجی بھی ہے تو یہ بھی بات ہے پھر لوگ بھی ٹائم تو نہیں دیکھتے بس صرف کالی کال کرتے ہیں کہ کیا بنا تو کیس تو سے پر احمان اور وکیل و ججو کے درمیان ہے جاوید خان تو صرف اپ ڈیٹ کی دے سکتے ہیں تو لوگ نہ سوتے جاگتے وقت کی ٹائم کا خیال رکھتا ہے نہ نماز کا ٹائم کا خیال رکھتا ہے ہر ٹائم کال میسجز یہ چیزیں بھنگتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے جاوید خان بھائی نے جتنا بھی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ اس کو عجر دیں اور بعض لوگ تو ان کو گالیا بھی دیتے ہیں جس طرح کیشورت کے پرائی ہے جس کے لوگ کارٹون بھی بناتے ہیں پھر گنڈ گنڈ گالیا بھی دیتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے جاوید خان بھائی ہمارے لیے تو نہیں ہوا اپنے لیے کوشش کر رہے اپنا حرچہ کر رہے اپنے لیے وکیل انہوں نے کرا کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ میب میں ابھی ٹریلز چل رہے ہیں اور ٹریلز میں بینکوں کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ مانگ رہے ہیں گواہی کے طور پر تو وہ تو چلتا رہے گا ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے جس وقت ان کی ضرورت ہوگی وہ بھی حاضر ہوں گے اور اپ ڈیٹ بھی آئے گی انشاءاللہ ابھی تو بس روٹین کے مطابق ٹریلز چل رہے ہیں گواہان پیش ہوں گے اور گواہان کے جو ہے اس کے سٹیٹمنٹ بیانات ریکار وغیرہ وہ دیکھے جائے گی باقی کوئی خاص اپ ڈیٹ نہیں ہوگی میرے حیال میں صرف ڈیٹ ہی چینج ہوگا